اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیار کرنے لوگوں کے ساتھ محبوس اور صحیح خیدیت ہوئے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 3C's کے بارے میں کیوں کون سے ایسے 3C's ہیں جن کو اوائٹ کر کے ہم COVID-19 کے پینڈیمک کو یا COVID-19 کی بابا کو یا اس بیماری کو مزید لوگوں میں پھیلنے سے روک سکتے ہیں تو سب سے پہلا سی ہے crowded places یعنی کہ جو بھیر بار والی جگہیں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا حجوم اکھٹا ہو یا جب یہاں پر بہت زیادہ لوگ موجود ہوں تو ایسی جگہوں سے ہمیں آوائٹ کرنا ہے یعنی کہ اگر ہم شاپنگ کرنے کے لیے کسی مال میں جا رہے ہیں یا ہمیں اپنے یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کے لیے کسی بینک کا روک کرنا ہے تو ہمیں اس میں ایسے اوقات کا جو ہے تائین کرنا چاہیے یا ہمیں ان ٹائمکز میں جو ہے وہاں پر جانا چاہیے جہاں پر جس ٹائم وہاں پر زیادہ لوگ موجود نہیں ہوں تاکہ کووڈ نائنٹین کے انفیکشن کو ایک فرض سے دوسرے فرض تک کے پھیلاو کو ممکنہ حد تک روکا جا سکے تو ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ تر جو ہے crowded place پر جانے سے گریز کریں اور اگر ہمیں کسی کام کی غرض سے کسی بہتی مجبوری کی حالت میں ہمیں کسی ایسی بھیر بھار والی جگہوں پر یا لمبی لمبی کتاروں میں شامل ہونا ہے تو ہم جو ہے ایسے ٹائمکز کا جو ہے انتخاب کریں کہ جہاں پر جس ٹائمکز میں وہاں پر لوگ کم سے کم ہیں اس کے بعد سیکنڈ سی ہے close spaces with poor ventilation کہ ایسی جگہیں جو ہے جہاں پر ventilation کا proper انتظام نہ ہو بہت زیادہ جو ہے اگدم close environment ہو جیسے کہ ہمارے ڈیفرنٹ دفاتر میں یا بہت سارے گھروں میں بھی بہت زیادہ ایک بند محول ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے proper ventilation کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے ایک فرد سے دوسرے فرد میں جو ہے انفیکشن پھیلنے میں بہت زیادہ جو ہے معاویل ثابت ہو سکتا ہے تو ہمیں جو ہے آج کل کے سینریو کے سب سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو روشن اور ہوادار رکھیں کھرکی اور دروازوں میں جو ہے وہاں سے صاف ہوا کے جو ہے عام دروفت کو جو ہے لازمی کریں اور آفیسز میں بھی جو ہے ہم اس چیز کو میک شور کریں کہ ہم جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہاں پر ventilation کا انتظام کریں لیکن زیادہ تر آفیسز میں جو ہے جو کیبنز موجود ہوتے ہیں وہاں پر ایک سے زیادہ افراد موجود ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر اے سی کی موجودگی کی وجہ سے جو وہاں کا ایک کولنگ سسٹم ہوتا ہے یا کہنا چاہیے کہ اےر کی ventilation کا جو انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ایک close environment میں ہوتا ہے اور وہاں پر COVID-19 کے وارسزز یا کوئی بھی ایسا infection وہاں کے close environment میں جو ہے موجود ہوتا ہے اور پھر وہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں جو ہے بارثانی transfer ہو سکتا ہے اور اس میں ایک چیز یہ بھی important ہے کہ جو ہے صرف COVID-19 نہیں اس کے علاوہ سے اور بھی بہت سارے infection ہیں جیسے کہ TB infection ہے TB کا infection بھی جو ہے جو لوگ بہت زیادہ گھٹن زیادہ ماحول میں یا ایسے close environment میں رہتے ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ افراد یا ایسے جو ہے گھرانے ہو جہاں پر بہت زیادہ لوگ ایک ہی بند کمرے میں یا گھٹن زیادہ ماحول میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے ایک فرد سے دوسرے فرد میں جو ہے TB کے جنس کو transfer ہونے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے تو ہمیں آج کل کے سنیریو کے ساب سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے environment کو جو ہے تھوڑا سا اس میں ventilation کا انتظام کریں اور بہت زیادہ جو ہے close environment سے دور رہیں اس کے بعد ثرد سی ہے close contact settings کہ اگر ہم اپنے offices میں meetings attend کر رہے ہیں یا ہم کوئی family function attend کر رہے ہیں یا friends کی جو ہے کوئی get together attend کرنے جا رہے ہیں تو وہاں ہمارے بیچ اور my friends کے بیچ میں ایک appropriate distance ہونا چاہیے بہت زیادہ نزدیک ہو کر باتچیت نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ ایک close range conversation کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اور next person کے بیچ میں ایک appropriate distance لازمی طور پر موجود ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بات چیز کرنے سے ہمارے ہسنے سے بولنے سے جو ہمارے موہ سے ٹاپلرز نکل رہے ہیں وہ next person کو متاثر نہیں کریں اور جو next person کے بات کرنے سے خانسنے سے چھیک نکل رہے ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں تو اس کے لیے لازمی چاہیے تاکہ ہم next person کو بھی انفرکشن سے محفوظ رکھ سکیں اور ہم خود کو بھی جو ہے اس انفرکشن سے محفوظ رکھ سکیں تو یہ فی سی ہیں جنسے ہمیں آج کل سنیریو کے حساب سے آوائٹ کرنا ہے تاکہ ہم کو بی نائن ٹین کے وارس کو یا انفرکشن کو مزید پہ پھلنے سے روک سکیں جس میں سب سے پہلا سی ہے جہاں پر بہت زیادہ بھیر بھار واری جگہ ہیں وہاں پر جانے سے آوائٹ کرنا ہے سیکن سی ہے کلوس سپیس پور وینٹیلیشن جہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ بند اور زیادہ جگہ ہو محول ہو ہمیں ہمیں اس جگہ سے آوائٹ کرنا ہے کلوس کونٹیکٹ جہاں پر ہم بہت زیادہ جیسے فیملی گیترنگ میں یا فرین کی جگہ میں تو ان جگہ پر ہمیں مظاہرہ کرنا ہے اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے تو ہم ان 3 سی اپنے گھر والوں کو بھی کووی ڈسٹین کے وارث سے محفوظ رکھ سکیں ڈسٹین